کامیاب اور ایفیکٹیو اور زبردست اور موتبر اور آلہ لوگوں کی چھٹی عادت کے ساتھ میں ہوں اکمل انگریزی والا آج کل ہم بات کریں سیون ہیبٹس آف ہائیلی ایفیکٹیو پیپل کی آج ہم ہائیلی ایفیکٹیو یا کامیاب یا موتبر لوگوں کی چھٹی عادت کے ساتھ بارے میں بات کریں جو ہے سینر جائز اب یہ سینر جائز کیا ہے کہ آپ اکیلے نا کافی ہیں آپ جتنے بھی موتبر ہیں آپ جتنے بھی باکمال ہیں جتنے بھی بڑے انٹیلیجنٹ ہیں سکلفل ہیں لیکن آپ نا کافی ہیں آپ کو اپنے ساتھ لوگوں کو لینا پڑے گا ٹھیک ہے ہر جگہ پر آپ لیڈر نیچی ہیں ہر کام میں کوئی ایک ماہر ہوتا ہے ہر کام کا کوئی سکلفل ہوتا ہے کوئی دنا ہوتا ہے ہر کام کا کوئی ماسٹر ہوتا ہے ہر کام کا اب جس دور میں رہ رہے ہیں یہ گزارے والے لوگوں کا دور نہیں ہے آپ گزارے والا ہو کے کامیاب نہیں ہوں گے اگر آپ زبردست کامیابی ہیں چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ ہر کام کو زبردست طریقے سے کریں اب زبردست طریقے سے کرنے کے لیے کیا ہے ہر کام آپ خود سے زبردست طریقے سے نہیں کر سکتے تو آپ کو اپنے ساتھ ایسے ٹیلنٹڈ اور باکمال لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا پڑے گا جو اپنے اپنے کام میں باکمال ہیں آپ اکیلے نہ کافی ہیں کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اکیلے کافی نہیں ہیں تو سینرجائز کریں ایک تعلق بنائیں اپنے نیٹورک بنائیں اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو جوڑیں جو اپنے اپنے کام کے باکمال لوگ ہیں تو باکمال لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑیں اور آپ ایک ایسا نیٹورک بنائیں ایک ایسا سسٹم بنائیں جو کولیکٹیو لی جسے کہتے ہیں کہ ٹیم ورک اکیلہ اتنا اچیو نہیں کر سکتا جتنا ٹیم مل کے اچیو کر سکتی ہے تو ٹیم ورک کریں مل کے کام کریں بعض سلائیہ تو لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں ٹرسٹ کریں ٹرسٹ کا ایک فضاء پیدا کریں اور ہر ایک کا بیسٹ اپنے ساتھ لے کے آپ اپنا بیسٹ دیں اور جو باقی لوگوں کا بیسٹ ہے اس کو اپنے ساتھ لے کے آپ ایک بہتر اور ایک ویلیویبل سسٹم بنائیں گے مسائل بڑے ہیں آپ اگر ان کو اکیلے لگے رہیں گے تو آپ جیت نہیں پائیں گے آپ حل نہیں کر پائیں گے تو اٹھ اس امپورٹنٹ آپ مسائل کے حل کے لیے بڑے سلیوشن پیدا کرنے کے لیے ویلیویبل اردی فائتم کے لیے یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ اگر دو لوگوں کو سارف کرتے ہیں تو آپ کو دو لوگوں کے برابر روزی مل جائے گی یعنی دو لوگوں سے کتنا کتنا آئے گا آپ اگر دس لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں تو آپ زیادہ کما پائیں گے اگر آپ سو لوگوں کی کرتے ہیں ہیلپ تو آپ زیادہ کما پائیں گے اگر آپ ہزار لوگوں کی کرتے ہیں یا لاکھوں کی کرتے ہیں تو آپ اپنی پرائس کم کر کے ہائی کوالیٹی سرویسز یا پرادک دے سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہتے ہیں جی میرے پاس یہ ایک سکل ہے اور میں اکیلا ہی کافی ہوں اور میں اکیلا ہی کھاؤں گا اور کسی کو اس میں سے حصہ نہیں دوں گا تو یہ ایک افیکٹیو آدمی کی بات نہیں ہے یہ کامیاب اور احلی آدمی کی ویلیو یا صلاحیت نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ٹیم ورک بنانا ہے اور آپ نے جو کام بھی آپ کرتے ہیں ہر کام کو کرنے کے لیے آپ کو کئی سارے لوگوں کی ضرور پر دیئے اکیلا بندہ ناکافی ہے اکیلا بندہ سارے کام نہیں کر سکتا اکیلا بندہ ہر فن مولا نہیں ہو سکتا تو آپ کو کسی بھی کام کو سوارے والے طریقے سے اچھے طریقے سے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اپنے ساتھ لوگوں کو لینا پڑے گا تو کوئی بھی ایک کام پکڑ لیجئے ایک فیلڈ پکڑ لیجئے جو آپ کا پیشن ہے ہر کام میں ہاتھ نہیں ڈالیے اور ہر کام خود کرنے کی کوشش مت کیجئے آپ کو یہ ایک فیلڈ پکڑ لیجئے جو آپ کے اندر بیسٹ ہے اس کو اپنے کمال کے لیول تک لے چلیے اور پھر اس کو پبلک تک لے جانے کے لیے لارج سکیل پر پبلک تک لے جانے کے لیے آپ کو اور بہت ساری صلاحیتوں کی بہت سارے ٹیلنس کی ضرور پڑے گی تو ٹیک آدھر پیپل ویڈیو ان کو ساتھ ڈیسن طریقے سے بہیو کریں ٹیم ورک کریں ان کو بہیو اچھا طریقے سے کریں ان کو بے اچھے طریقے سے کریں اپنا حصہ اپنے پاس رکھیں ان کا حصہ ان کو دیں مل کے کام کریں مل کے کمائیں اور مل کے کھائیں تو ٹوگیدر ایچ ون اچیو مور ٹیم ورک کہتے ہیں نا ٹیم کیا مطلب ہوتا ہے ٹوگیدر ایچ ون اچیو مور یعنی اگر آپ مل کے کام کرتے ہیں تو ہر ایک ساتھی جو ہے ٹیم کا وہ پہلے سے اپنے اکیلے جتنا وہ کما سکتا تھا جتنا وہ پروڈیوس کر سکتا ہے یا جتنا وہ اچھیو کر سکتا ہے وہ ٹیم کے ساتھ زیادہ بہتر زیادہ والیم میں بھی اور زیادہ اچھی کوالیٹی کے ساتھ پروڈیوس کر سکتا ہے تو آپ سینر جائز کا مطلب پھر سمجھیں کہ سینر جائز کا مطلب ہے آپ لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملائیں اور مل کے ایک بہتر سلیشن کریں ٹھیک ہے اس دنیا کو اب ایوریج سلیشن کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ایوریج سلیشن دیتے ہیں ایوریج مسائل حل کرتے ہیں تو پھر آپ ایفیکٹیو لوگوں میں نہیں آتے ہیں آپ لوگ تو ہیں آدمی تو ہیں انفلوینشل نہیں ہیں موتبر نہیں ہیں اعلی نہیں ہے ایفیکٹیو نہیں ہیں اگر آپ ایوریج سلیشن دیتے ہیں تو آپ کو کمپیٹیٹیو پرائیس پر یعنی کم پرائیس میں high quality جو ہے وہ solutions دینے ہیں آپ comparison کر کے دیکھیں کہ ایک طرف ایک ایسا آدمی ہے جو ہلکی quality کی values ہلکی quality کی products یا services مہنگے داموں بیچتا ہے اور دوسری طرف ایک دوسری company ہے جو high quality products low price میں sell کرتی ہے اور اکیلا آدمی جو ہے وہ کتنے customers کو serve کر پائے گا اور company کتنے volume پر serve کر پائے گی تو آپ حساب لگا لیں کہ آپ high price پر low quality کی services دینا چاہتے ہیں دنیا کو یا low price پر high quality کی services دنیا کو دینا چاہتے ہیں تو وہ تب ہی ممکن ہے جب آپ teamwork میں کام کریں گے ایک company ایک organization اور ایک corporation کے طور پر کام کریں گے تو ایسا آپ کر پائیں گے آپ خود corporation کے مالک نہیں بھی ہیں تو آپ کسی corporation کا فیلال حصہ ہو جائیں کسی organization کا کسی business کا حصہ ہو جائیں ایسا team member کام کریں it is good to be a leader and it is good to be a team member بہت دونوں ہی کمال کی values ہیں تو آپ اپنے آپ کو ایک اچھا کمال کا team member بنا لیں یا team leader بنا لیں لیکن مل کے کام کریں اکیلے اکیلے کام کریں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے اپنا best پہچانے اور دوسروں کا best پہچانے اپنا best لوگوں کو دیں اور لوگوں کا best اپنے ساتھ ملائیں تو you will become an effective person تو کامیاب لوگوں کی چھٹی عادت کے ساتھ آپ کو میں نے آپ کے ساتھ وضاحت کی تھوڑی سی i hope اس میں سے آپ سیکھے ہوں گے سمجھے ہوں گے لیا ہوگا آپ نے بہت کچھ اور اگر آپ کچھ سیکھ پائیں ہیں فائدہ لے پائیں ہیں تو ضرور اس کو شیئر کیجئے آپ یہ اور ساتھمی عادت کے ساتھ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ویڈیو کو شیئر کر دیجئے لائک کر دیجئے سبسکرائب کر لیجئے فالو کر لیجئے جہاں بھی دیکھیں آپ سے دوبارہ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی دیکھ کریں سکتہ رہے آتی بہت رہے